چاہتا ہوں ان کا امسان جس نے اپنی ساری زندگی اس بات پہ پریج کیا کہ وقت کی پابندی کرنی چاہیے وقت بہت قیمتی ہے وقت آئے نہیں کرنا چاہیے تو میں آج آپ سے مارک کام کہ میں لیٹ ہو گیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے دس بجے سلائٹ پہ کراتی آنا تھا اور میں نو بجے بیوکل پیار تھا مجھے بتایا کہ آج آپ دس بجے بیادے پیٹ کراتی سے نہیں بجے سے دارہ بجے سلائٹ جو ہے وہ چلا کے گھرے سکروں میں کتابل ہوگا پھر یارہ بجے آگیا سکروں میں دو بجے ہوگا پھر پتہ چلا کے دو بجے بھی نہیں ہوگا تو میں نے وہ جو پیرا ہوا تھا سکر کے اندر میں سوچا کہ آج چھوٹی گھنے ہوں تو میں کینگوڈ ڈریس پین مایوز ہو کر ریٹھا تھا تو میں بہت اجاز صاحب کا خون آیا کہ بھئی آپ فلائٹ جو ہے ہم ایسے بل ہیں کہ ہم کراچی جا سکتے ہیں تو چار بجے پھر ہم نے فلائٹ لیت تو میں آپ کا بہت ہی شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا زیادہ وقت میرا فلائٹ کیا اور ویسے بھی میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے لوگ جو ہیں بڑے بیلکم کرنے والے لوگ ہیں بڑا پیار کرنے والے لوگ ہیں بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں اور میں بھی کراچی سے اور کراچی کے لوگوں سے سچی بات ہے جب جل ہوں جب میں برطانیہ میں بھی تھا تو یہاں بھی میں پاکستان آتا تھا تو اس وقت میں کراچی ضرور ایک دن کے لیے آؤں دو دن کے لیے آؤں یہاں ضرور آتا تھا اور اس کیاہر بیگ صاحب ایک کیاہر بیگ صاحب کیاہر میرے گوست ہوتے تھے پھر اس کے بعد غلام صاحب جتوئی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوخ میں عالی مقام عطا فرمائے وہ ان کے پاس آتا تھا بیر بکھرہ صاحب وہ جو میرا کنیکشن ہے ابھی تک کراچی کے ساتھ مالیوز ہے اور پھر بھی جب پھڑی میرے کراچی میں جو دعوت آتی ہے بلایا جاتا ہے اور خاص کا عشتیہ ایک صاحب جب ہم نے کرسپ دی کرتے ہیے ہجے ساتھ کرنے جب ہی آپ نے پھنا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی موقع میرے کراچی کے بھائیوں سے یہ سوکھوں کے ساتھ جہاں کا ملو سو میں ایک تو میرے بھائی کو اپنے پاہا ہے کہ وہ دوگرنڈر ہاؤس میں نیکسٹ کمارڈ سرنی کرنا چاہتے ہیں میں انہوں نے ہی کمارڈ را کے جی آیا ہے اور کراچی دا اور دوگرنڈر ہاؤس سے تو ہٹا دوگرنڈر ہاؤس سے تی تیسی جدوں کو انشاءاللہ میں آئی ویلزی پراؤ